نمشکر دوستو آپ سبیوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور آج میں آپ سبی لوگوں کے ایک ایسا زبردست خوم ریمیڈی لے کر آیا ہوں دوستو جس کے استعمال سے آپ اپنے سفید بالوں کو جر سے کالا چمکدار اور خوبصورت بنا پائیں گے دوستو جو چیز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو نسخہ میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اب تک کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا اور جب آپ اس کا استعمال کریں گے دوستو تو آپ لوگوں کو ہفتے بھر کے اندر سات دنوں کے اندر اس کا زبردست اثر آپ کو آپ کے بالوں کے اوپر دکھنے لگے گا اور بالوں کو سفید بالوں کو جر سے کالا کرنے کے لیے یہ چیز بہت ہی زبردست طریقے سے کام کرے گی اور ساتھی ساتھی بالوں کے لمبائی کو بڑھانے میں بھی آپ کے بہت ہی کام آئے گی دوستو پرکرتین نیچر نے ہمیں ایسی بہت ساری زبردست چیزیں دی ہیں جن کے اندر عدبوت چھمتا پائی جاتی ہے جن کے اندر دیوی گم پائی جاتے ہیں دیوی چھمتا پائی جاتی ہے لیکن اکثر ہمیں ان کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی یا فیٹ ہم انہیں خرپتوار سمجھ لیتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایک ایسا ہی زبردست خوم ریمیڈی میں آپ سبھی لوگوں کے لیے لے کر کے آیا ہوں دوستو جس کے استعمال سے آپ اپنے سفید بالوں کو کسی بھی کارن سے کسی بھی عمر میں ہوئے سفید بالوں کو جر سے کالا کرنے کے لیے یہ ریمیڈی آپ کے بہت ہی بہترین طریقے سے کام آئے گئے لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو ایک کوئی ہے بہت ہی سبردست طریقے سے کام کرے گا دوستو میں نسخہ آپ لوگوں کو بنا کر دیکھاؤں گا بہت ہی اثردار ہے بہت ہی آسانی سا آپ اسے بنا لیں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ ایک زمانے میں ایک عمر ہو جانے کے بعد لوگوں کے بال سفید ہوا کرتے تھے لیکن آج کل سٹریس چنتہ خراب پانی خراب کھانا ان سبھی کارنوں کے وجہ سے کم عمر میں لوگوں کے بال سفید ہو رہے ہیں ایک تتو پی آ جاتا ہے دوستو جس کا نام ہوتا ہے میلینن اس کا کام رہتا ہے بالوں کو کالا رکھنا اس کی کمی کے کارن بھی بال سفید ہو جاتے ہیں ایک اور کارن ہے دوستو ونشا نوکت اگر آپ کے ماں باپ پیرنٹس کے بال سفید ہو گئے تھے تو بچوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو خیر کسی بھی کارنے سے اگر آپ کے بال سفید ہوئے تھے تو ان کو کالا کرنے کے لئے زبردست ریمیڈی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ایک بار اس ویڈیو کو انتیم تک ضرور دیکھئے گا دوستو کیونکہ ڈائی کرنا سولیسہ نہیں ڈائی کرنے سے بال اور بھی تیجی سے ٹوٹنے جھرنے بھی لگتے ہیں اور سفید بھی ہونے لگتے ہیں تو بلکل پرکرتک طریقے سے کالا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زبردست چیز میں آپ لوگوں کے لئے ڈھونڈ کر کے لائے ہوں تو دوستو اس نسکے کو میں شروع کرتا ہوں دوستو اس ریمیڈی میں ہم سب سے پہلی چیز لیں گے وہ ہم لیں گے دوستو یہ پاودر یہ آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا اور آدھا چمچ آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے دوستو اس پاودر کے اندر جڑ سے کالا کرتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بالوں کو ٹوٹنے سے اور چھڑنے سے بھی روکتی ہے یا ہیر فالسل روم چدر وہ روم چدر جہاں سے ہمارے بال نکلتے ہیں جہاں سے ہیر گروت ہوتا ہے اس کو یہ بہت ہی زبردست طریقے سے اس پر کام کرتی ہے اور بالوں کو اندر سے جڑوں سے کالا کرنے کے لئے یہ آپ کے بہت کام آئے گی آپ کو لگ بگ آدھا چمچ لینا ہے اور یہ دوستو میتھی پاودر میتھی دانے کا پاودر میتھی دانے کا پاودر بالوں کے لئے بہت ہی زیادہ اوبیوگی ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اس کے بعد دوستو اس ریمیڈی میں جو ہم اگلی چیز مکس کریں گے وہ ہم مکس کریں گے دوستو لگ بگ ایک چمچ کی آسپا سودھ ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل کے بھی اندر ایسی زبردست چھمتا پائی جاتی ہے جو بالوں کو بہت ہی زبردست طریقے سے کالا کرتی ہے دوستو یہ جو ریمیڈی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ کے بالوں پر بہت ہی زبردست چمک بھی لائے گا کالا کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں پر چمک بھی لائے گا یہاں نسخہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے جن کے بال سفید ہو چکے ہیں اور یہاں نسخہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے بال اتنے سفید نہیں ہوئے ہیں لیکن اتنے کالے بھی نہیں ہیں ہلکے لال سے ہلکے بھورے سے رہتے ہیں وہ لوگ اگر اپنے بالوں کو بلکل جڑ سے کالا کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو انتیم تک ضرور دیکھے گا لگ بگ ایک چممسٹ کے آس پاس ہم یہاں پر ایلو ویرا جل لیں گے اور ان سب کو اپس میں مکس کریں گے دوستو ویڈیو اچھا لگے گا تو ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو ایسی زبردست چیزیں ریمیڈیز کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتلاتا چلو یہاں پر دوستو ہم نے ان دونوں کو آپس میں مکس کر لیا اب دوستو اس کے بعد اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہم اس ریمیڈی میں جو اگلی چیز استعمال کریں گے وہ ہم استعمال کریں گے اس ہیر اوئل کا ٹھیک ہے لگ بگ ایک چمچ چیز پس آپ کو اس سے لینا ہے دوستو یہ ہیر اوئل پالوں کو بہت ہی زبردست طریقے سے کالا کرتا ہے چمکدار کرتا ہے پالوں کی جڑوں پر کام کرتا ہے یہ ایک ایسا تیل ہے جو ہم صدیوں سے سالوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ اس تیل پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور یہ تیل ہے دوستو آملے کا تیل آملے کا تیل آپ کو آسانی سے مل جائے گا لگ بگ اتنی ماترہ آملے کا تیل آپ لیں اور آملے کا تیل بالوں کو جڑ سے کالا کرنے کی اپنے اندر عدو بھو چھنٹا رہتا ہے کسی بھی کارن سے ہوئے سفید بالوں کو کالا کرنے کے لیے یہ ریمیڈی آپ کے بہت ہی زبردست طریقے سے آپ کے کام آئے گی ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر ہم نے ان کو لے لیا اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ فول دیکھ رہے ہیں یہ ایک کلی ہے اسے ہم گڑھل کا فول بھی کہتے ہیں اڑھل کا فول بھی کہتے ہیں تو یہ دوستو آپ کو گھر کے اسپاس بہت ہی آسانی سے مل جائے گا کسی بھی رنگ کا ہو سفید لال گلابی کسی بھی کسی بھی رنگ کا اگر آپ کو گڑھل کا فول ملتا ہے تو گڑھل کے فول کے اندر اسے زبردست چمتہ پائے جاتی ہے ایسی زبردست چیزیں پائے جاتی ہیں جو بالوں کو بہت ہی زبردست طریقے سے کالا کرتی اور ملائم بھی کرتی ہے تو آپ لگ بھگ اس کو لے کر کے اسے پیس لیں اور لگ بھگ دو چمچ دو چمچ کے اسپاس اس کا پیش تیار کر کے اس میں مکس کر دیں اور اس میں مکس کرنے کے بعد دوستو آپ اسے لے کر کے اپنے پورے بالوں پر لگائیں اچھے سے بالوں پر مت ہیں جڑ سے لے کر پورے سیرے تک لگا لیں اور لگانے کے بعد آدھا گھنٹہ تک رکھیں آدھا گھنٹے کے بعد آپ دھولیں ہر دن دوستو آپ پروک کر آپ پائیں گے کہ ہری میڈیا آپ کے بالوں کو جڑ سے کالا چمکدار بنا دے گی